ہائی فرنڈز میں پروندر خاری فرنڈز آج کی یہ ہماری گیم کالسن کروانا ورلڈ چیمپینشپ میچ کے ٹائی بریکر کی فرسٹ راؤنڈ کی گیم ہے حالانکہ ابھی میں پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا ہی چکا ہوں کہ میکنس کالسن اس ورلڈ چیمپینشپ کو جیت چکے ہیں لیکن فرنڈز پہلے ٹائی بریکر میں ہوا یہ میچ کافی دلچسپ رہا تھا یہاں میکنس کالسن نے کافی چھوٹے چھوٹے ایڈوانٹیجز لے کر انڈ گیم میں کروانا کو ریزین کرنے کے لیے مجبور کر دیا تھا تو آئیے فرنڈز سیدھا اس گیم کو دیکھتے ہیں یہاں گیم کی شروعات کی میکنس کالسن نے انگلیش اوپننگ کے ساتھ سی فور تو کروانا نے ریپلائی دیا ای فائیب سے نائٹ سی تھری دن نائٹ ایف سکس جی تھری بشپ بی فور نائٹ پر اٹیک تو پہلے ای فور اور اس کے بعد یہاں کروانا نے کیسل کیا نائٹ ایڈ جی گوز ٹو ای ٹو دن سی سکس بشپ جی ٹو ای سکس اور اس کے بعد کالسن نے یہاں کیسل کیا بی فائیب فرنڈز یہاں پوری گیم پون ایڈوانٹیجز کے اوپر ہے کالسن نے یہاں اپنے ڈی پون کو آگے پش کیا دی فور بلیک نے یہاں ڈی سکس چلا لیکن کالسن نے یہاں کیا ای تھری بشپ پر اٹیک تو بشپ ٹیکس سی تھری نائٹ ٹیکس سی تھری بی ٹیکس سی فور دین ڈی ٹیکس سی فائیب ڈی ٹیکس سی فائیب نائٹ اے فور تو بشپ ای سکس اور اس کے بعد یہاں کالسن نے بورڈ سے کوئنز کو ریموو کیا کوئن ٹیکس ڈی ایٹ روک ٹیکس ڈی ایٹ اور فرنڈز یہاں اگر وائٹ چاہے تو اپنے اس ایف پون کو آگے پش کر سکتا ہے ٹیک ہے بلیک کے پاس یہاں ڈارک سکوئر بشپ نہیں ہے تو وہ یہاں اس ایف ٹو پون کو آگے پش کرنے کی لیبرٹی کو لے سکتا ہے لیکن کالسن نے یہاں پہلے کیا بشپ ای تھری اور ان کا ارادہ یہاں اپنے اس نائٹ کو بی سکس سکوئر پر لے جا کر کسی طرح کی کچھ پوسیبیلٹیز ڈھونڈنے کا ہو سکتا ہے تو کروانا نے یہاں کیا نائٹ اٹ بی گوز ٹو ڈی سیون تو روک اٹ اے گوز ٹو بی ایٹ روک اٹ اے گوز ٹو سی ون روک بی تری بشپ پر اٹیک اور فرینڈز کروانا کے لیے یہ روک کافی اچھا ہے یہاں کالسن نے کیا روک اٹ اے گوز ٹو ای ون اپنے بشپ پر دیفنس کیا تو نائٹ ای ایٹ اور شاید یہاں کروانا اپنے اس نائٹ کوئی پوزیشن کو ری شفل کرنا چاہتے ہیں اور ان کیلکولیشنز کی وجہ شاید یہی ہوگی کہ وائٹ اپنے بشپ کو ایف ون سکوئر پر لے جا کر اس سی فور پان پر کچھ پریشر بنا سکتا ہے اور کالسن نے یہاں یہی کیا انہوں نے یہاں اپنے بشپ کو ایف ون سکوئر پر پلیس کیا تو نائٹ دی سکس سی فور پان پر دیفنس کیا تو روک اٹ سی گوز ٹو دی ون نائٹ پر اٹیک اور اب یہ نائٹ کہاں جائے فرینڈز یہاں اس پوائنٹ پر بلیک کے لیے چیس انجن ریکمینڈیشن ہے کہ بلیک کو اپنے نائٹ کو بی سیون کی آکشن کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے تھا لیکن یہاں کروانہ نے اپنے نائٹ کو بی فائی سکوئر پر پلیس کیا اور لیٹل اگریسیو سکوئر حالانکہ اس موو کو آپ اچھا ہی موو کہیں گے لیکن اب یہاں کالسن نے کیا نائٹ سی فائیو اور فرینڈز میں اپنی ویڈیو میں ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ آپ جب بھی کوئی ٹیکٹکس لگائے تو سب سے پہلے اس پیس کو ڈونڈے جو اپنینڈ کا انڈیفینڈڈ رکھا ہوا ہے یہاں کروانہ کا یہ رکھ انڈیفینڈڈ ہے تو وائٹ نے اس نائٹ کے پن ہونے کا فائدہ اٹھایا اور ان کا ٹارگٹ ایکچول میں یہ سی فور پون ہے تو کروانہ نے پہلے کیا رکھ ٹیکس بی ٹو اپنے پون کی لیڈ کو بڑھایا نائٹ ٹیکس ای سکس ایف ٹیکس ای سکس بشپ ٹیکس ای فور ای سکس پون پر اٹیک اور بلیک کی پرابلم پھر دوبارہ وہی کہ ان کے اب یہاں ای فائل میں پونس ڈبل ہو چکے ہیں اور فرنڈز اب یہاں بلیک کیا کرے کیا اسے یہاں اس ای سکس پون کو بچانا چاہیے اپنے کنگ کو اس ایف سیون سکوئر پر لگا کر لیکن اگر یہاں بلیک نے ایسا کیا تو وائٹ یہاں کلیر ایڈوانٹیج میں ہوگا کالسن یہاں پہلے کریں گے بشپ ٹیکس بی فائی لیکن اس کے بعد بشپ جی فائی رک پر اٹیک ہوگا اور اب یہاں بلیک اس رک کو کہیں ہٹا بھی نہیں سکتا ادروائز بلیک کو یہاں یہ نائٹ گوانا ہوگا تو بلیک کے لیے یہاں بیسٹ موو ہوگا کہ اپنے اس رک پر کنگ کی ڈیفینس کو کرے کنگ ای ایٹ سے بشپ ٹیکس دی ایٹ اور اس کے بعد رک دی سکس اور میٹیریل ڈاؤن ہونے کے بعد بھی بلیک یہاں اس ای سکس پون کو نہیں بچا پائے گا تو یہاں کروانا نے کیا نائٹ ڈی فور انہوں نے یہاں اس رک کی فائرنگ لائن کو بلوک کیا لیکن اس موو کا کوئی زیادہ خاص فائدہ نہیں ہے یہاں کارلسن سٹیٹ فارورڈ ایک پون اپ ہو گئی ہے بشپ ٹیکس دی فور دن ای ٹیکس دی فور بشپ ٹیکس ای سکس چیک کنگ ای ایٹ دن رک ٹیکس دی فور اور فرنڈز اب یہاں آپ اس گیم کی پوزیشن کو دیکھئے اوورال کیلکولیشن میں یہاں کارلسن ایک پون کی لیڈ میں آ چکے ہیں اور وہیں دوسری طرف کروانا کا یہ کافی سکیٹرڈ پون سٹرکچر بہت زیادہ ویک رہنے والا ہے اور فیلحال بلیک کو یہاں اپنے اس نائٹ کو بچانا ہے تو اس کے لیے یہاں کروانا نے کیا کنگ ای سیون لیکن اس کے بعد رک ٹیکس دی سیون چیک رک ٹیکس دی سیون بشپ ٹیکس دی سیون کنگ ٹیکس دی سیون اور فرنس یہاں کارلسن کو کوئی پرابلم نہیں ہے اب میٹیریل ایکشنز کرنے میں کیونکہ رک اینڈ گیم میں ایک سکیٹرڈ پون سٹرکچر کے ساتھ اور خاص کر ایک پون کی لیڈ کے بعد کروانا کو ہرانا کارلسن کے لیے بہت زیادہ بڑی پرابلم نہیں ہونے والی یہاں کارلسن نے کیا رک ڈی ون چیک تو کنگ ای سکس دین ایف ہو تاکہ یہ کنگ اور آگے نہ بڑھ سکے تو سی فائیو دین رک ڈی فائیو سی فائیو پون پر اٹیک تو اس کا ڈیفینس رک سی ٹو اور ہم یہاں وائٹ کرادہ اپنے اس ایف پون کو آگے پوش کرنے کا ہی ہوگا تو میں ریکمنٹ تو نہیں کروں گا لیکن شاید بلیک یہاں اس جی پون کو آگے پوش کر سکتا تھا لیکن ابھی یہاں کارلسن نے کیا ایچ فور انہوں نے اپنے ایچ پون کو آگے پوش کیا تو سی فور وائٹ نے یہاں اپنی پلیننگ کے ساتھ کام کیا ایف فائیو چیک تو کنگ ایف سکس دین رک سی فائیو تاکہ یہاں بلیک کے اوپر بھی پریشر بنا رہے کی وہ اپنے رک کو سی فائیل سے نہ ہٹائے کروانہ نے یہاں اپنے ایچ پون کو آگے پوش کیا ایچ فائیو دین کنگ ایف وان تو رک سی تھری اور اٹ لاسٹ یہاں کروانہ کو ایک پون تو ضرور ملے گا تو کارلسن نے یہاں کیا کنگ جی ٹو اپنے جی تھری پون پر ڈیفنس کیا رک ٹیکس ای تھری رک ٹیکس سی فور حالکہ فرینڈز ابھی آپ یہاں اس پون ایکشنز کو ایک وال کہہ سکتے ہیں لیکن کروانہ کے پاس بھی تھوڑا سا اپرہنڈ ہے بلیک نے یہاں اپنے کنگ کو ای فائیو سکوئر پر پلیس کیا اور اس ای فور پون پر پریشر کو اور زیادہ بڑھایا تو رک سی سیون جی سیون پون پر اٹیک اور اب یہاں بلیک کیا کر سکتا ہے وہ یہاں کر سکتا ہے رک ای ٹو چیک لیکن اس کے بعد کنگ ایچ تھری دین کنگ ٹیکس ای فور رک ٹیکس جی سیون اور پھر اس کے بعد اگر بلیک یہاں اس ایف پون کو لیتا ہے تو وائٹ بھی ایک چیک کے ساتھ ایچ پون کو آرام سے لے سکتا ہے لیکن یہاں کروانہ نے پہلے کیا کنگ ٹیکس ای فور رک ای سیون چیک کنگ ٹیکس ای فائی دین رک ٹیکس جی سیون چیک اگرانو نے یہاں اپنے کنگ کو F6 سکوائر پر پلیس کیا لیکن اس کے بعد روک G5 اور اب یہاں بلیک کو اس H5 پونڈ کو تو گھلنا ہی ہوگا تو کروانا نے یہاں کیا A5 روک ٹیک سے H5 then A4 اور کالسن کو یہاں موقع ملا اپنے روک کو A فائل پر لے جا کر اس A پونڈ پر پریشر کو بنائے رکھنے کا It means بلیک اپنے روک کو اس A فائل سے ابھی موو نہیں کر سکتا کروانا نے یہاں کیا روک A1 تو کنگ F3 A3 روک A6 چیک کنگ G7 فرنڈز کیا یہاں بلیک کو اپنے کنگ کو E5 سکوائر پر لے کر جانا چاہیے تھا لیکن اگر یہاں بلیک ایسا گرے تو وہ ان دو کنیکٹیڈ پونڈ پر کس طرح سے پریشر بنا سکتا ہے I think بلیک کے لیے بیٹر ہی تھا کہ انہوں نے یہاں اس پوجیشن سے اپنے کنگ کو G7 سکوائر پر پلیس کیا کنگ G2 روک A2 چیک دن کنگ H3 روک A1 H5 اور فرنڈز اب یہاں بلیک کو کیا کرنا چاہیے بلیک I think یہاں ابھی اس A پونڈ کو آگے پش کر دے تو زیادہ ٹھیک رہے گا کیونکہ اگلے موو میں وائٹ کو یا تو اپنے کنگ کو G4 سکوائر پر یا پھر اس G2 سکوائر پر ہی لانا ہوگا تو وائٹ کے لیے فوسڈ مو ہو جائے گا کنگ G2 لیکن اس کے بعد بھی بلیک یہاں کچھ بھی نہیں کر پائے گا وہ اگر اپنے روک کو A فائل سیٹ آتا ہے سپوز وہ یہاں کرے روک A1 تو اس کے بعد روک ٹیکس A2 اور وائٹ یہاں کلیرلی اس میچ کو آرام سے جیت سکتا ہے پر فابیانو نے یہاں کیا کنگ H7 then G4, کنگ G7, کنگ H4 اور فرنڈز اب یہاں بلیک کو کیا کرنا چاہیے اگر وہ یہاں کرے روک H1 چیک تو یہ گیم امیجیٹلی اس کے لیے اینڈ ہے تو کروانا نے یہاں کیا A2 اور کیا وہ یہاں کسی بھی طریقے سے اس پاون کو کوئن بنا سکتے ہیں فرنڈز مجھے نہیں لگتا کوئی کوئی طریقہ ہے کیونکہ ابھی کالسن نے اپنے کنگ کو G5 سکوائر پر موف کیا اور اب کسی بھی طرح کی کوئی چیک بھی تو نہیں آتی بائٹ کو یہاں فابی نے اپنے کنگ کو F7 سکوائر پر موف کیا تو کالسن نے یہاں اپنے H پاون کو آگے پش کیا روک B1 اور فائنلی بلیک کو وہی کرنا پڑا جو یہاں کالسن چاہتے تھے انہیں یہاں اپنے A پاون کو چھوڑنا پڑا روک A7 چیک کنگ G8 روک ٹکس A2 اور اب یہاں بلیک کیا کر سکتا ہے ایکیا دو چیک دے سکتا ہے روک B5 چیک کنگ G6 روک B6 چیک دن کنگ H5 اور فرنڈز یہاں اس موگ کے بعد فابیانو نے ریزائن کر دیا کیونکہ فرنڈز اب یہاں کسی بھی طریقے سے وائٹ کے دو کنیکٹڈ پانس پلیک بلیک بلیک بھی نہیں روک پائے گا وہ یہاں جادہ سے زیادہ ایک چیک اور دے سکتا ہے روک B5 چیک تو اس کے بعد G5 فرنڈز اس پورے ٹورنمنٹ میں فابیانو نے کافی شاندار کھیلا لیکن پتا نہیں انہوں نے اس ٹائی بریکر کو کس طرح سے کھیلا وہ یہاں مینگنس کالسن کے سامنے بلیک بھی ٹھہر نہیں پائے اور میں آشک کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل جیز گروپ کو سبسکرائب کریں اور آپ کے کمیٹس کا مجھے بہت انظار رہے گا تھانکی فور واشنگ ایڈ بائی فور ناؤ